اسلام علیکم دوستو میرا نام احتشام افضل ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں نالج وائلڈ دوستو اس وقت دنیا میں تقریباً دو سو کے قریب ممالک ہیں لیکن ان میں سے چند ہی ایسے ہیں جن کو ترقی آفتہ ممالک میں شامل کیا جاتا ہے اچھی زندگی گزارنا ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس دیر سارا پیسہ ہو دنیا میں کچھ ہی ایسے ممالک ہیں جو کہ بہت امیر ہیں کچھ ایسے ہیں جو بہت غریب ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے ممالک کے بارے میں بتانے والا ہوں جہاں ایک عام سے مزدور کی تنخواہ بھی لاکھوں میں ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی تو چلیں دوستو ویڈیو کا بقاعدہ احواز کرتے ہیں نمبر فائک نیدرلینڈ یہ ہارلینڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے دوستو نیدرلینڈ کو دوہزار انیس میں دنیا کا سب سے خوشحال ملک بھی مانا گیا تھا نیدرلینڈ میں ایجوکیشن کا بہت اعلیٰ میار ہے یہاں صحت کا نظام بھی بہت اچھا ہے یہاں ایک ایوریج برکر کی سلانہ آمدنی پچاس ہزار چھ سو ستر یو ایس ڈالر ہے کیونکہ یہ کوئی بڑا سا ملک نہیں ہے اس لیے نیدرلینڈ میں سب سے زیادہ جوبز ہسپیٹیلٹی سیکٹر میں ملتی ہیں اس کے علاوہ نیدرلینڈ خوبصورتی کے اعتبار سے بھی بہت فیمس ہے اور یہاں کے گار وغیرہ بھی بہت یونیک طریقے سے ڈیزائن کیے جاتے ہیں نمبر فور نوروے دوستو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے مطابق دنیا میں سب سے زیادہ آمدنی والا ملک نوروے ہے ایک عالمی رپورٹ کے مطابق جرائم کی چھرہ میں سب سے کم نوروے ہے یہاں ایک ایوریج برکر کی سلانہ آمدنی پچاس ہزار نو سو ڈالر ہے جبکہ تین ہزار یو ایس ڈالر آپ کو منتری سیلری مل جاتی ہے اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ترقی آفتہ ملک بھی نوروے کو ہی مانا جاتا ہے نوروے دنیا کا تیسرا بڑا گیس کا ایکسپورٹر بھی ہے اس کی عبادی پچپن لاکھ کے قریب ہے اور زیادہ تر لوگ شہروں میں ہی مقیم ہیں نوروے کا لیٹریسی ریڈ بھی نائنٹی نائن پرسنٹ ہے نمبر تھری یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ دوستو یو ایس اے دنیا کے امیر ترین ممالک میں سے ایک ہے یہاں ایک ایوریج ورکر کی سلانہ ترہا ترے سٹھ ہزار یو ایس ڈالر ہے سب سے زیادہ انٹرنیشنل انویسمنٹ یہاں ہی ہوتی ہے یو ایس اے میں تقریبا ہر سیکٹر ہر فیلڈ میں ہی جاب مل جاتی ہے لیکن آج کے دور میں یو ایس اے کا ورک پرمنٹ لینا بہت مشکل کام ہے یو ایس اے کا عالمی جی ٹی پی میں تقریبا پچیس فیصد حصہ ہے پاور کے اعتبار سے بھی یو ایس اے بہت مضبوط ہے اس کے علاوہ یو ایس اے کا ہیومن ڈیولپنٹ انڈیکس 0.920 ہے اس کا شمار بھی دنیا کے ڈیولپ ممالک میں کیا جاتا ہے نمبر 2 سویڈزر لینڈ دوستو جب بھی لوگ سویڈزر لینڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو صرف خوبصورتی اور رہن سہن کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی اس ملک میں بشمار اشیاء ہیں یہ ملک پوری دنیا میں اپنی عدویات فراہم کرتا ہے دوستو سویڈزر لینڈ میں ایک ایوریج ورکر کی سلانہ آمدنی 81 ہزار یو ایس ڈالر ہے یہاں تقریباً ہفتے میں 31 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے سویڈزر لینڈ کا لٹریسی ریٹ 99% ہے یہاں کے لوگ پر سکن زندگی گزار رہے ہیں اس کی کل عبادی تقریباً 9 لاکھ کے قریب ہے نمبر 1 لگزنبرگ دوستو لگزنبرگ یورپ میں واقعہ ایک چھوٹا سا ملک ہے اس کی عبادی تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے یہاں ایک ایوریج ورکر کی سلانہ آمدنی تقریباً 1 لاکھ 10 ہزار یو ایس ڈالر ہے کئی بڑی کمپنیاں جیسے ایمازون لگزنبرگ سے ہی راج کرتی ہیں یہ ملک سٹیل بنانے میں سب سے آگے ہے لگزنبرگ کی ایکانومی دنیا میں پہلے نمبر پہ ہے ہاں تو دوستو آپ کس کنٹری میں جوب کرنا پسند کریں گے کمنٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا ہماری حسنہ فضائی کے لئے ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل نالج ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں اسی طرح کی ایک اور نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ